اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لارنگ پلیس تو ایکسل کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایکسل کا ایک اور فالما شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ اپنی پروڈیکٹس یعنی آرڈر کو ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں بزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب بھی نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلے ہوں ساتھ ایک بیل آئیکن پر لکھنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈی کا بارمینٹ اوپٹیکشن ملتا رہے ہیں تو چلیے سب سے پہلے کہ ہم یہاں پر اس کا فارمولا یوز کریں سب سے پہلے آپ کو اس کا ڈیمو چیک کرا دیتے تھے آیا کہ یہ کیسے قام کرتا ہے تو چلیے سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر اپنا فولڈر اوپن کر دیتا ہوں ای ڈرائیو کے اندر میں نے آر ایڈی یہ فارمولا یوز کیا ہوا ہے تو یہاں پر میں ایکسل ور کے اندر چلتا ہوں اور پونٹ اٹ ایپ کا یہاں پر فارمولا یعنی فائل کا نیم یعنی سیف کیا ہوا ہے اب یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے دو ٹیبل یہاں پر آوائلی بل ہیں تو اس کو میں کلوز کرتا ہوں تاکہ اس کو میں زوم کرنے کے بعد آپ کو ٹھیک سے چیک رہا سکوں کہ آہے کیسے اس کی لکنگ نظر آتی ہے تو میں اس کو یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر سے اس کو زوم کر دیتے ہیں تو اس کو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں کلوز کرتا ہوں اور اس کو میں لیٹر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پر اس کا جو پرویو ہے وہ ہم یہاں پر زوم کر کے چیک رہا سکے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں account of product in excel اور یہاں پر دو table available ہیں ایک کے اندر کیا کہ order item and color 3 column اس کے اندر بھی use گئے ہیں اور دوسرے کے اندر کیا item order and total t-shirt order یعنی اس کے اندر بھی 3 column use گئے ہیں اس کے اندر بھی 3 column use گئے ہیں تو ان دونوں کا difference یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک table ہے اور آپ کو یہاں پر جانا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ آپ company کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس order آتے ہیں t-shirt کے related کہ ایک یہاں پر ایک order رہے ہیں one hundred two t-shirt red color تو یہاں پر جیکسے ایک order آپ کو آ رہے ہیں 54 تی شرڈ کا اور اس کا جو color ہے وہ red ہے تو یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر سرچ کرتے ہیں کہ آیا کہ آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چلا جائے کہ بجائے کہ آپ یہاں پر count کریں تو آپ یہاں پر سرچ کر کے چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پاس کتنے order آیا ہے اور total جو t-shirt آپ نے بناتی ہے وہ کتنے بنانی ہے یعنی آپ نے کتنے تی شرٹ ایکسپورٹ کرنی ہے تو آیا میں کیا کرتا ہوں یہاں پر رائٹ ٹائپ کرتا ہوں تو ورہیڈ ہے ہم نے آردی یہاں پر سرچ کیا تو یہاں پر دیکھئے گا یہاں پر جیسے یہاں پر میں بلیک ٹائپ کروں گا اور یہاں پر دیکھے گا اس کا سرٹ یہاں پر اوڈر ہمارے پاس یعنی بلیک کلر کے اوڈر ہمارے پاس 2 ہے تو یہاں پر کون کر سکتے ہیں 1&2 تو یہاں پر تی شرٹ یعنی دو اوڈر کو یعنی انہیں پلس کر کے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اتنی جو ٹی شرٹ وہ آپ نے منتلی یا ایلی اتنی شرٹ آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے آپ کو یہ والا اوڈرہ ہے تو اس کو آپ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو آج کی سوڑیہ میں یہ بتانے جا رہے ہیں تو کونسا فارمولہ یوز رہتا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ بسکس کریں گے بجائے کہ ہم یہاں پر نیو شیڈ یہاں پر اوپن کریں گے تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں یہاں پر نیچے ہی یہاں پر اس کو ایک اور ٹیبل بنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں ٹھیک سے بتا سکو تو جسٹ یہاں پر میں کیا کرتا ہوں اس کے ریلیٹری یہاں سیم سا سیم اس کو میں کہا ہے یہاں سے اس کو کافی کر لیتا ہوں یہ والا اس کا جو ہیڈ ہے اس کو یہاں سے کافی کرتے ہیں اور کافی کرنے کے بعد جسٹ یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں سیم سا سیم ہم نے یہاں پر اس کا جو ٹیبل ہا کریٹ کر دیا ہے اب میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اس کے اندر آپ نے سرچ جو بھی ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم سرچ کر رہے تھے بلیک تو یہاں پر آپ نے یہ والا کولم ہے یعنی رو ہے وہ آپ نے سیپریٹل چھوڑ دینا ہے تو اوڈر کے اندر ہم یہاں پر ایک کونٹ ایف کا یہاں پر فارمہ ٹائپ کریں گے یسٹ یہاں پر میں کیا کرتا ہوں کونٹ کونٹ ایف کا ہم یہاں پر فارمہ یوز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے رینج سیلیکٹ کرنی ہے کہ کس کولم کے اندر سے آپ کس کو سرچ کرنا چاہے تو ہم یہاں پر کلر کے نیم سے سرچ کرنا چاہے تو ہم نے رینج یہاں پر سلیکٹ کر لیا ہے اور یہاں پر کومٹ ڈالنے کے بعد کرٹیریا آپ نے سرچ کرنا ہے یعنی یہاں پر کون سی سرچ کرنا چاہے اگر آپ مینولی یہاں پر اس کا نیم ایڈ کرنا چاہے تب بھی آپ ایڈ کر سکیں یعنی نیم یہ کے ریڈ یا جو بھی اگر آپ یہاں پر سرچ کرنا چاہے کس رو کے اندر سے اس کو سرچ کرنا چاہے تو ہم نے یہاں پر یہوالا جو رو ہے اس کے اندر یعنی اس سیل کے اندر اس کو سرچ کریں گے اس پر کنے کے بعد بریکٹ کلوز کرنے کے بعد ہم اس کو انٹر کر دیتے ہیں اور جیسے یہاں پر دیکھیں ایمٹی تھا تو اس نے زیرو یہاں پر ٹائپ کر دی ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں یہاں پر ریڈ یہاں پر انٹر کر دی تو جیسے میں نے ریڈ یا پر انٹر کیا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو two order ہے وہ آپ کو انہوں نے بتا دیا کہ two order یہاں پر add کے آپ کے پاس ہیں تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر جیسے میں red کے بعد پہلے یہاں بعد میں space ڈالتا ہوں کیا ہمارا جو order ہے وہ ٹھیک ہے یہاں پر so ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہاں پر space enter کرنے کے بعد انٹر کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے یہاں پر order تو ٹھیک سرچ کیا ہے لیکن وہ بتا رہا ہے کہ zero تو اس کو اس arrow کرنے کے لئے جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ یہاں پر اس کو یہاں پر remove کرتے ہیں تو ہم یہاں پر trim کا formula use کریں گے تو trim کا formula use کرنے کے بعد یہاں پر e11 against یہاں پر type کرتا ہوں میں اور یہاں پر ایک اور bracket جو trim نے ہم use کی تھی یہاں پر close کرتے ہیں اب دیکھیں گا اب ہم یہاں پر کوئی بھی space name کے بعد کوئی space use کریں گے تو وہ ہمارا جو space ہے وہ automatically یہاں پر remove کر دے گا تو اس کا z check کرنے کے لئے یہاں پر دیکھیں space red اور against space enter کرتے ہیں اسیم سے ہمارا جو result وہ شہر ہے تو اب ہم کو چاہیے یہاں پر total order یعنی یہ والا order جتنے بھی ہے اس کو sum کر کے ہم کو بتائے کہ یعنی اس کو plus کر کے بتائے کہ کتنے یہاں پر order آپ کو receive ہونے جا رہے تو اس کو sum کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنے equal sign یا پر type کرنے کے بعد sum product کا آپ نے یہاں پر formula use کرنا ہے تو sum product کے بعد آپ نے just two time decrement یعنی minus کے دو جو آپ سائن یہاں پر type کرنے کے بعد against bracket open آپ نے یہاں پر type کرنی ہے تو آپ کو بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے range select کرنی ہے تو range کونسی ہے کہ ہم نے یہ range کے اندر سے ہم اس کو search کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر کے سرچ کرنے کے بعد just اپنے equal sign کا type کرنا ہے اور اس کے بعد جس یہاں پر item کے اندر سے آپ سرچ کر جا رہے ہیں اس کو select کیجئے گا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس bracket کو close کرنا ہے کلوز کرنے کے بعد پھر آپ کومہ دالتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ آ چکا ہے دوبارہ سے اگنس سے ray 2 کے اندر تو آپ نے ray 2 جو ہے وہ آپ نے یہاں سے اس کو select کر لینا ہے جو ہماری جو ray 2 ہے کہ اس کو ہم یہاں پر search کرنا یا اس کو sum کرنا چاہ رہے ہیں تو sorry تو یہاں پر میں کہہ کرتا ہوں اس کو ہم یہاں سے select کر لیتا ہے select کرنے کے بعد اگنس اس کو ریکٹ کلوز کرتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھئے گا ریڈ او سوری یہاں پر اس کا جو فارمٹ ٹھیک سے یہاں پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوا تو یہاں پر میں کہہ کرتا ہوں سم پروڈیکٹس تو یہاں پر اس سے تو ہمارا فارمٹ ٹھیک تھا لکھوں کہ ہم نے یہاں پر ٹریم کا یہاں پر فنکشن یوز کیا تھا یہاں پر آپ نے سپیر یوز کیا تھا اس لیے وہ ٹھیک سے بتا رہا ریڈ ہم نے یہاں پر سرچ کیا تو 150 یہاں پر سیکھتا تو یہاں پر بلیک سرچ کرتے ہیں تو اگین سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر سپیش یوز کرتے ہیں اگین سے آپ نے یہاں پر ٹریم یوز کر لینا ہے تاکہ آپ کا جو ایر ہے وہ رموو ہو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آرڈر ٹو بتا رہا ہے لیکن یہاں پر زیرو بتا رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ای ای ایلیون سے پہلے اس کو آپ نے یہاں پر ٹریم یوز کرنا ہے تو آپ ٹریم یا آپ یوز کرنے کے بعد یا اگین سے ای الیون آپ ٹائپ کر سکتے ہیں تو ٹائپ کرنے کے بعد بریکٹ کلوز انٹر کرتے ہیں تو آئی ہوپ نے آپ نے یہ ویڈیو انجوائی کی ہوگا اگر آپ نے یہ ویڈیو انجوائی کی ہوگا تو ہمارے کمنٹ سیکچن میں ہمیں ضرور بتائیں گے اگر آپ نے یہ ویڈیو پسانے سے لائک سیڈیو کیجئے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہے تب تک لیمجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ